السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِ کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم اللسانی افقہو قولی سیرت کی جب بھی مجلس ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو ہم دیکھیں وہ ایسا ہمیں گرپ کر لیتا ہے اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنی زندگی کو ہم نے گزارنا کیسے اور ہر پہلو سے ہمیں بہت practical قسم کے solutions ملتے ہیں تو آج کیونکہ بہنوں کی مجلس ہے ماں بیٹھی ہوئی ہیں آج ہم بات کریں گے تربیت اولاد کی پیرنٹنگ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیا نمونہ ملتا ہے کیا رہنمائی ملتی ہے کیونکہ بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم سٹک ہو جاتے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی بھی کامیابی ان کو ملے اور اس کے لیے ہم صبح سے شام تک جہاں ان کی سکول کالیج یونیورسٹی کی پڑھائی ان کی لے کے چلتے ہیں ان کے کریئے چوائسز کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ نمازی بھی ہو میرا بچہ سچ بولنے والا بھی ہو بہادر بھی ہو اور ماں باپ کی فرما برداری کرنی آتی ہو بزرگوں کو عزت دینی آتی ہو یعنی ایک لمبی چیک لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اور ہم اس کے مطابق بہت سے فیصلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ ہمیں سکھایا پتہ ہم سب کو ہے لیکن تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور یہاں پر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں جاؤں اور دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا تو ایک ہی لفظ میرے ذہن میں آتا ہے پوزیٹیف اور ساتھ پیرنٹنگ پوزیٹیف پیرنٹنگ تو اگر میں آپ سے پوچھوں اپنے دل میں تھوڑا سوچیں آپ کی پرسیپشن کیا ہے پوزیٹیف پیرنٹنگ کی ذرا اپنے ذہن میں سوچ کے رکھئے گا کیونکہ جب میں بات کروں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ چیرش زیادہ کریں گے آپ انجوئے تب کریں گے جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اچھا میں نے تو یہ سوچا تھا اور اس میں کچھ چیزیں اور کچھ باتیں میں نے اس طرح نہیں دیکھی تھی یا سوچی تھی یہ بھی کرنے کا کام تھا اور کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے سوسائٹی گھر والے کوئی بھی شخص آپ کو بتاتا ہو یہ تم کیا کر رہی ہو کوئی آپ کی کسی ایفرڈ کو لک ڈاؤن بھی کرتا ہو اکنالیج نہ کرتا ہو ماں کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے یہ جملہ بہت کومنلی سننے کو ملتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن اور ماں بیچاری کئی دفعہ اس بات پر پریشان بھی رہتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ بہت سے کام جو ہم کر رہے ہیں سنت کے مطابق کر رہے ہیں اس میں خوش ہونے کی بھی بات ہے اس کو انجوائی کرنے کی بھی بات ہے پوزیٹیو پیرنٹنگ کا ٹارگٹ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو انکنڈیشنل محبت دینی ہے یہ لفظ یاد رکھے گا انکنڈیشنل پیٹا آپ کھانا کھا لوگے نا پھر آئیس کریم ملے گی یہ کنڈیشنل ہے بیٹا آپ کے اتنے نمبر آگے نا تو پھر ہم یہاں جانے کا پلان کریں گے یہ کنڈیشنل ہے ایکس باکس چاہیے نیا فون چاہیے انکنڈیشنل نہیں دینا ہے جو بھی کام کرنا اچھا انکنڈیشنل میں اب آپ سوچیں کہ اچھا کنڈیشنل نہ لگاؤں فون بھی فوراں دے دوں آئیس کریم بھی دے دوں پیسے بھی دے دوں پاکٹ منی بھی دے دوں تو انکنڈیشنل لف کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے دینا ہے یا نہیں دینا ہے کہاں رکنا ہے اس کو ہم اسی پیکج میں سیکھیں گے کہ کیسے کیا جائے مقصد یہ ہے کہ بچے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی میرے والدین ہے اب ان کو کیا نظر آتا ہے سب سے زیادہ سختی کون کا رہا ہے ماں خاص طور پر کیونکہ زیادہ تر بچوں کو ماں ہی سامنے نظر آتی ہے والد تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں یا تو ہم والد سے ڈر آتے ہیں اور یا یہ ہے کہ اگر والد سخت بھی ہوں اب تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر آتے ہیں اگر ہم ان کی شکایت بھی بچے کی لگائیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اور ہم کہتے ہیں میں سارا دن بچوں کو ڈر آ رہی تھی سمجھا رہی تھی کہ آپ آئیں گے اور میں روک رہی تھی کمال ہے آپ نے اجازت دے دی لیکن والدین کی محبت بچوں کو نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی کبھی جب ہم محبت کے صحیح پیرامیٹرز نہیں رکھتے بچوں کو پالنے میں بچوں کی تربیت میں ساری زندگی کے لیے ایسا ڈیمیج ہو جاتا ہے جو رپیر نہیں ہو پاتا ہمیں ایسے کیسز ملتے ہیں نفسیاتی مسائل ملتے ہیں تیس سال چالیس سال جب وہ بچے اپنی زندگی شادی شدہ زندگی شروع کرتے ہیں تو اکثر چیلنج جاتا ہے because I had a very bad childhood میرے امہ ابا نے مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا اس لیے میں ایسا ہوں اس لیے میں ایسی ہوں کئی دفعہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو بچپن میں ملتی ہیں ہمارے اندر فیرز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور انہی فیرز کی وجہ سے ہم بہت سے فیصلے غلط کرتے ہیں پھر اس positive parenting میں ایک ہمارا بڑا conventional سا trap پی ہوتا ہے ہمیں نہ society بتاتی ہے کہ اچھی ماں کونسی ہوتی ہے جو unconditional love دیتی ہے جو positive parent ہوتی ہے کیسے بتاتی ہے ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ بچہ اگر نیوبارن ہے رو رہا ہے اور ماں اس کو ہر وقت اٹھا رہی ہے ہر وقت اس کی نیٹ دیکھ رہی ہے چاہیے اس کے اپنے ہلکے پڑے میں اس کی نیٹ نہیں پوری ہو رہی اس کو کھانا نہیں مل رہا وہ کھا نہیں رہی بیسیکلی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بس بچے کوئی وقت دینا ہے بچے کوئی منیج کرنا ہے تو یہ بہت اچھی ماں ہے اگر وہ اپنے نیوبارن بچے کے ساتھ تھوڑا exhaust ہو گئی ہے تھوڑی دیر کیلئے اس نے گھر میں کسی اور کو اپنا بچہ پکڑایا ہے اور کہا ہے میں ذرا سا کھانا کھالوں تھوڑی دیر کیلئے سو لوں تو یہ اچھی ماں نہیں ہے because she is taking care of herself ماں تو بھول جاتی ہیں سب کچھ بچوں کے لئے اسی طرح آپ دیکھیں اگر ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے جیسے 2-3 years کی age میں ہے وہ market place میں toy shop پہ لیٹ گیا رو رہا tantrum throw کر دیا چیخیں مار رہا کہہ رہے ہیں مجھے یہ toy چاہیے اور اس کی اممہ اس کو گھور کے بہت decent voice میں کہتی ہیں بیٹا گھر چلتے ہیں then we'll talk about it تو یہ اچھی ماں نہیں ہے حالانکہ بہت سی جو خواتین ماں کھڑی ہیں وہ شکر کرے گے شکر ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے لیکن اس ماں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ رہی ایک toy ہی تھا لے کے دے دیتی اور آپ کو پتہ society کی یہ جو expectations ہیں good parenting کے لیے یہ ہمارے پر ایک اور load ڈال دیتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں define کرواتی ہیں کہ اچھی ماں کو کیسا ہونا چاہیے اسی لیے اس وقت بچوں کو پالنا ہمارے لیے joyless parenting ہے ہم خوش نہیں ہیں دل چاہتا ہے بچے ہوں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بس دو کافی ہیں ان کو ہی میں پال لوں تو بہت بڑی بات ہے اب تو نمبر ایک پہ بھی آگئے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پیک ٹرک لیتے ہیں کوئی وہ زیادہ less demanding ہے تو joyless parenting کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے بچوں کی needs اور emotions پہ focus کرنے کے بجائے ان کے actions پہ focus کیا ہم نے ان کے behaviors کو control کیا ہم نے time out کا غلط استعمال کیا ہم نے relationship کو suffer کرنے دیا کیونکہ میں medical doctor بھی ہوں اور تقریبا 20 سال سے بچوں سے deal بھی کر رہی ہوں سپیشلی جب بچے teenage میں آتے ہیں تو میرے پاس ایک بڑا challenge آتا ہے کہ میرا اپنے بچے کے ساتھ relationship نہیں کبھی تو ان جملوں میں آتا ہے لیکن زیادہ تر آتا ہے کہ بیٹا بات نہیں سنتا بیٹی بات نہیں سنتی کوئی drugs پہ چلا گیا ہے کسی نے کوئی اور غلق کام شروع کر دیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کے ان challenges کو کیسے face کروں کیسے handle کروں اور جب میں اس ماں کو کہتی ہوں کہ آپ کا ایک کام ہے ان سب چیزوں کو side پہ کر دیں work on your relationship اور جب اس جملے کو سنتی ہیں تو مجھے ایسے دیکھتی ہیں جیسے میں نے کوئی alien language بولی ہے وہ کہتی ہے کیسے what does this mean ہمیں relationship building نہیں آتی ہمیں یہ نہیں پتا چلتا where to draw the line trust نہیں نہ بچے ماں باپ کو trust کرتے اور نہ ہی parents بچوں کو trust کر رہے ہیں اس میں بہت سارے factors ہیں تو ہو ہم نے بہت سارے parenting styles پڑے اور ایم شور آپ سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا مثلا ایک authoritarian style جس میں کہا جاتا ہے جو میں نے کہا جیسے میں کہا ویسے ہی کرنا ہے میری عمر کے بہت سے لوگوں کے والدین یا اس سے پہلے جو جنوریشن تھی وہ ایسی کالیج یہی جانا ہے کریئر چوئیس یہی ہے دو ایز ایسی یہ ایسی پیرنٹس ہیں دوسرے پیرنٹس ہوتے ہیں ایسی کیا کرتے ہیں اچھی ہوتے ہیں لیکن کنٹرول کرتے ہیں اور ایک اور ہوتے ہیں پرمیس پیرنٹس جو ڈرتے ہی رہتے ہیں بچوں کو کچھ کہہ ہی نہیں بہت اچھ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی اور اپنی بھی ایس سچ ایموشنل نیٹس کو پورا نہیں کیا تو اسی لیے سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک پیرنٹنگ سٹائل ہے اور وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے پوزیٹیو پیرنٹ ہونا جس میں آپ آپ کے اندر شفقت ہے آپ کے اندر محبت ہے اور آپ اس بچے کو گائیڈ کرنے میں استقامت سے چل رہے ہیں ممتہ کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ممتہ کو وہاں رکھا جا رہا ہے جہاں رکھنا چاہیے تو اس کی ابتدا کہاں پیرنٹنگ کی آپ جنٹل ہیں مسکر آ رہے ہیں دیکھ سوشل سمائل نہیں جنوین سمائل جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ہیں میں جب اکثر کسی سکول میں جاتی ہوں کئی تفاہ تک کوئی ایکٹیویٹی کرنے گئی اور اکثر break ٹائم ہو جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے سب کھیل رہے ہوتے اور وہاں پہ دو تین ٹیچرز کی جو ڈیوٹی ہوتی ہیں وہ یوں کھڑی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فرین ساتھ کھڑی اسے کچھ ایک دو جملے بول لی بات کر لی تو بچوں کے ساتھ جو گی ہوتی ہیں اس میں اکثر ایڈلٹس ایسی نظر آتے اس سے positive parenting نہیں ہوتی positive parenting کے لیے you have to have a genuine smile بچہ کوئی نظر آئے آپ کی بانچیں کھل جانی چاہیے اسی طرح جب آپ gentle ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نے ہاتھ پہ چھوری پکڑ لی بچے نے آپ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا بچے نے آپ کو کہ mom this is my screen time this is my laptop time i have decided when where how i will do a certain thing اسی smile کے ساتھ آپ نے بتایا not possible یہ ایک practice ہے جو ہم نے کرنی ہے اور صرف time out نہیں دیا time in بھی دیا time out تو دے دیا جائیں بیٹا go to your room sit in that corner i'm not ready to talk about it لیکن پھر واپس بلائیا آج اب time in ہو رہا ہے let's talk about it ہم میں سے زیادہ در مائی ڈرتی ہیں اگر بچے نے اگلا سوال پوچھ لیا کیا جواب دوں گی یہ ہی تو positive parenting ہے یہی تو ہم نے سیرت سے سیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے مختلف situations کو کیسے handle کیا ہمارے دماغ میں جب بچہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو پاپ اپ سانے چاہیئے یہ والی آیت یہ والی حدیث یہ یہ پتہ چل رہا ہے اس چیز کی اجازت دی اس چیز کی نہیں جازت دی یہ کرنے دیا یہاں پہ ریپریمانڈ کیا یہاں پر نہیں کیا تو time in ضرور کرنا ہے ہر situation میں کام رہنا ہے پرسکون رہنا ہے اور جب تربیت کا وقت آئے گا تو تربیت کرنی ہے اب یہ سارے پیرامیٹر سن کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے تو بہت ساری چیزیں ابھی messed up ہیں لیکن تربیت نہیں ہو رہی بچے کے ہاتھ سے مجھے سکرین نہیں لینی آتی بچے کو یہ نہیں کہنا آرہا کہ بیٹا یہ کام کرو یہ نہ کرو میں دین سکھانا چاہ رہی ہوں میں دنیا میں بھی کامیابی چاہ رہی وہ مجھے طریقے لی سمجھا قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحان تعالی اشارت فرماتے ہیں بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اندہ نصیحت کے ساتھ کیسے کرنا ہے خوبصورت انداز میں بلانا سب سے پہلی بات یہ کہیں حکمت وزڈم سیکھنا ہے وزڈم کیا ہوتا ہے صحی وقت میں صحی بات صحی انداز اتنا impact ہو کہ وہ کام ہو جائے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں what when where how who اس لئے آپ دیکھیں کئی دفعہ صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا پڑھائی کرنی چاہیے لیکن جگہ غلط ہے کھانے کی ٹیبل پہ جب بچے نے پہلا نوال لیا تو اب بچہ کیا کرے گا نیچ ٹائم مجھے بھوک نہیں میں کمرے میں جا کے کھا رہا ہوں تو صحیح بات صحیح موقع پہ بولنی ہے اور اس کے لئے دعا بہت زیادہ دعا کہ اللہ مجھے وہ حکمت دے کہ میں صحیح بات صحیح وقت پہ تر سکوں دوسری بات ہے مرع عزت الحسن واز یہ جو واز ہوتا ہے نصیحت اردو میں ہم کہتے ہیں یہ لیکچر نہیں ہوتا یہ لیکچر نہیں ہوتا ایسی بات کرنا کہ اس کے دل میں ٹھک جائے بچہ کہ یس that's it میری امی کتنی انٹیلیجنٹ ہے وہ جنریشن گیپ کو فیل نہ کرے اس کو سمجھ آجائے کہ جو بات میری امہ بتا رہی ہیں وہ بلکل کرنے والی ہے وہ اپلیکیبل ہے اور یہ مجھے سیکھنی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کام کہا کہا میں کیسے بتایا کیسے سمجھا یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 اپنے مرسی ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں پیار سے ٹچ کر کے بات کریں مشکل سے مشکل بات پیو کندے پہ ہاتھ رکھ آئی کانٹیک کر وارم ٹرانسور کر اس کو بتائیں بیٹا میرا یہ دلچارہ بھی آپ یہ کریں بیٹا میں نہیں چاہتی آپ یہ کریں کئی دفعہ دیکھیں آپ کے پاس ریزن نہیں ہوتا بچہ آپ کے لوجیکل سٹیٹمنٹ دے رہے لگتے ہیں تو بچہ کیا کرتا بچہ بات کو پھیلا دیتا بچہ آپ کو کنونس کر دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کو پتہ ہی نہیں میں آپ کو ریزن دے رہا ہوں کی یہ کام کیوں کر تو آپ اس وقت کیا کریں ایسے تمام مواقع پہ بس اس کے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا کو گلے لگایا اور کہا بیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہہ رہی ہوں وہ کر بس بات ختم اس سے آگے بات ہی نہیں اور جب آپ یہ کریں گے تو کچھ جگہ پہ بچوں کو یہ سمجھ آجائے گی کہ I have to do it because it has اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں اس فرض سے بری و ذمہ رکھ ہے کہ ہر چیز کی ایکس پر فرض کر لی ہے لیکن پیار سے پیار کے ساتھ کچھ لوگوں کا ایک ڈر ہے کہ میں پیار کروں گی تو بچہ سپوائل ہو جائے اور میں نے فلان کو پیار کیا تھا یا کمہ ہو گیا تو میں چاہتی ہوں کہ سختی ہو تو اب اس کا اگلا سٹیپ سیکھنا ہے پیار کے بعد ایک اور چیز آگئی ایک اور ترنے کا مرحل آگیا اور وہ کیا ہے پوزیف پیرنٹنگ کو آپ نے پرو ایکٹیویٹی کے لیول پہ لے کے جانا پرو ایکٹیویٹی کے جوانی میں end of life پہ here after پہ آخرت میں کیا ہوگا پوری چین آپ نے feel کرنے ہے پوری چین جب آپ کی سوچ وہاں تک جائے گی وہ وہاں تک سمجھے hundred years کی planning کریں کہ یہ آج میں اس کو بولوں گی ہاں یا بولوں گی نا اور یہ مجھے ہاں یا نا اس لیے بولنا ہے کہ یہ قرآن سے اور رسول اللہ کی زندگی سے proven ہے کہ اس طرح کرنا ہے لیکن میں بتاؤں گی اگر اس انداز میں تو کیا possibility ہے result کیا آئے گا result پہ نظر آپ نے رکھ ہے پھر آپ نے ایک action plan بنانا آپ نے ہر بچے کے لیے اس کے مطابق ایک strategic plan بنا گا اس کو کیسے کہنا ہے اس کو کیسے کہنا ہے اس کو کیسے کروانا ہے اور اس پورے process میں آپ نے دیکھ بچے کی emotional needs سفر نہ کریں کبھی کبھی جب میں ایسی planning اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں تو میری چھوٹی بیٹی مجھے کہہ دیتی ہے you're a black mailer تو میں اس کو کہتی ہوں yes I know I am میں کہتی کبھی I don't like you اس میں تو میں کہتی ہوں but I love you اور میں کہتی ہوں مجھے hug دو اور پھر وہ مسکراتی بھی آتی گلے لگتی ہے پھر اممہ آپ unfair ہیں میں کہتی I know parenting is about being unfair کوئی بات نہیں ایسی ہوتا ہے it's my game جب تم parent ہوگی نا تم اپنی game کھیلنا اس سے کیا ہوتا ہے بچے پہ اتنا pressure آتا ہے کہ اممہ تو لڑی نہیں رہی اممہ تو جو ہیں ہر بات پہ مسکر آکے بول گئی ہیں بچے نا ہمیں assess کرتے ہیں بچے کو یہ سمجھ آجانا ہے کہ ماں کا stamina ختم ہو رہے اکثر مدرز یہ کہتی ہیں تصل وہ جب روتے ہیں میرے تماغ کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں کہتے ہوں کہ سنیں آپ نہ کچھ کیا کریں یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں چائے اور کافی پیئیں اور ساتھ مزے کا کوئی بسکٹ کھائیں سینڈوچ کھائیں اممہ پہ کوئی اثر نہیں ہو نا what is not allowed is not allowed ایک دفعہ بچے نے آکے پوچھا can i do it no can i do it no third time آیا اب آپ خصہ چاڑ ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں پیار سے دیکھیں اور اسے کہیں بیٹا اس سے نا مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ بات بات اس طرح کہہ رہے ہیں ایک دفعہ بات ہوگی نا no let's move on let's not spoil our relationship کوئی اور بات کریں کچھ اور کام کریں بہت سی اور activities ہیں کرنے کے لئے let's focus on that اور جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے یہ سٹیمنہ کہاں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں اور اپنے نوازوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جب وہ نوازیں ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھتے وے ان کو ساتھ رکھ اوپر بیٹھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب تک وہ نیچے اتر نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 سجدے میں ہیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ نے اس رہے اپنے بچوں کو امپورٹنس دینا تو یہ جو سٹیمنا بیٹھ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں جب بچے چھوٹے ہیں پھر بھی ہم کنٹرول کر لیتے ہیں کنٹرول بیہیوئرز دیتے ہیں اصل ہمارے لئے پرابلم شروع ہوتی ہے جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں اور اس وقت ان کے چیلنجز بھی بڑھ چکی ہوتے ہیں ان کے کریئر کی بھی فکر ہوتی ہے ان کی بہت سارے معاملات میں ہم الہجنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آٹھ نو سال تک کے بچے کی جب تک عمر ہے ہم نے اس کے ساتھ وہ ریلیشنشپ بیٹھ کر لیا جو ہمیں رسول اللہ سے ملتا ہے اور جب یہ ریلیشنشپ آپ کا بیٹھ ہو گیا اب وہ جو ڈیفکل یئرز میں بچہ آیا اور آپ اب اپنے اندر وہ پیشنس وہ سٹیمنا وہ سب کچھ بیٹھ کر چکے جو پوزیٹیو پیرنٹنگ ہے اب آپ اس کو ہینڈل کریں اب وہ آپ کو کم ٹربلز دے گا